اَسْعَلُوا اَعْلَى الزِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ مہترم مذہر ہو آپ کے سامنے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت اور اس پر عمل کرنے کی فضیلت اور عائمہ اکرام سنت پر کی جو قدر کرتے تھے اس کے بارے میں بہت کچھ آپ نے سنا اور مشہور عائمہ اعربہ میں امام حنیفہ امام مالک بن انس اور امام شافی نے صافتہ پر کہا کے جب وہ رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت ثابت ہو جائے اور صحیح حدیث مل جائے اسی پر عمل کرو اور ہمارے اخوار کو چھوڑ دو ایسے ہی ایک بڑے امام امام احمد بن حنبل اور احمد اللہ علیہ بھی نہیں یہ امام احمد بن حنبل بغداد میں ساٹھ پر چار ہجری میں پیدا ہوئے بچپن میں والد کا انتخال ہو گیا والدہ نے ان کی پرورش کی چودہ سال کی عمر سے وہ حدیث کی طرف مائل بھی ہے اور حدیث میں اتنے شوقین ہو گئے کہ حدیث کے محدیث مل گئے ہیں اور پھر انہی دنوں بغداد نے امام شافیر تشریف لائے تو آپ نے ان سے بھی حدیث کا سبخ لیا اور ان سے بھی ان کی بھی شاگل دیکھی اور ایسے امام و انیفا کے شاگل امام و یوسف سے بھی آپ نے پڑھا اور حدیث کے اتنے بڑے عالم ہو گئے کہ امام شافیر کہتے ہیں میں جب بغداد چھوڑا تو اس وقت بغداد میں امام احمد بن حنبل سے زیادہ علم والا اور فقیر کوئی آدمی نہیں تھا امام احمد بن حنبل جہان حدیث کے امام تھے وہیں جو ہے فقہ کے بھی امام ہیں حدیث کی روایت بھی کرتے تھے اور فقہ کی سمجھ بھی اللہ تعالیٰ ان کو انعیت فرمائے تھا اور حدیثوں کے روایت کرنے میں اتنے آپ نے محنت کی کہ انہوں نے جو حدیث روایت کی ان کو ایک کتاب کی شکل میں جمع کیا جس کو مسرد احمد بن حنبل کہتے ہیں اس کتاب میں چاریس ہزار سے زیادہ حدیثیں ہیں جس کو امام احمد بن حنبل نے جمع کیا اس میں رسول اللہ علیہ السلام کی حدیثوں کے علاوہ اصحاب صحابہ اکرام کی اخوال تابعین کی اخوال تابعین کی اخوال اور اساتذ مستحیدین کی اخوال محققین کی اخوال سب اس میں جمع کیے گئے ہیں امام احمد بن حنبل حدیث پر حمل کرنے کے بڑے سخت بابن تھے اور ہر معاملے میں وہ حدیث پر حمل کرتے تھے اور فتحہ دیتے وقت بھی ان کا طریقہ یہ تھا کہ اگر کوئی مسئلہ ان کے سامنے آ جاتا تو اس مسئلہ کو سب سے پہلے وہ قرآن و مجید میں دیکھتے اگر قرآن و مجید میں نہ ملا تو حدیث و شریف میں دیکھتے اور اگر حدیث میں نہ ملا تو حدیث کا اجماع اس پر ہوا ہے وہ اجماع کو دیکھتے اگر اجماع میں بھی نہ ملا تو صحابہ اکرام کے اخوال کو دیکھتے اور صحابہ اکرام کے اخوال کو بھی نہ ملا تو آخیر میں چل کر قرآن و حدیث کے مطابق خیاس کر کے وہ فتوہ دیا کرتے تھے یہ امام محمد بن عمبل کے فتوہ دینے کا طریقہ تھا امام محمد بن عمبل علم و عمل کے ایک مرد مجاہد تھے لیکن محتضلی لوگوں نے امام محمد بن عمبل کو خلق قرآن کے مسئل میں فضا دیا اور مامون و رشید کے سامنے یہ شکایت کی کہ امام محمد بن عمبل قرآن و مجید کو مخلوق نہیں مانتے بلکہ وہ غیر مخلوق کہتے ہیں تو مامون نے آپ کو جرستار کرنے کا حکم دیا اور حکومت والوں نے پوری سرکار کے لوگوں نے فوجیوں نے آپ کو جرستار کر کے خید کیا خید میں آپ کو کوڑے مارے گئے اور آپ کو بڑی بڑی تکلیفیں دی گئے ہیں اور آزمائشوں میں ڈالا گیا اور یہ کہتے تھے کہ اے احمد بن عمبل صرف اتنا کہہ دو کہ قرآن و مجید مخلوق ہے ہم آپ کو چھوڑ دیں گے لیکن احمد بن عمبل فرماتے تھے کہ اس مسئلے میں کہ قرآن و مجید غیر مخلوق نہیں ہے بلکہ مخلوق ہے کوئی حدیث لاکر دکھا دو یا کسی بڑے صحابی کا خور مجھے دکھا دو تو میں مسئلے سے ہٹ جا رہا لیکن یہ لوگ آپ کے اس سخت مسئلے میں آپ کا جواب نہیں دے سکتے تو بڑی آزمائشوں کے بعد آخر مامل الرشید کے بعد جو ہے موسیٰ سنبیلہ آیا اور اس نے امام عمد بن عمبل کو ان تکلیفوں سے نجات دیا امام عمد بن عمبل کی فقہ حدیث سے بہت خریب ہے اور جہاں تک ہو سکے امام عمبلی لوگ کسی بھی فتح کو حدیث کے ذریعے سے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اگر حدیث نہ ملے تو دوسرا طریقہ اختیار کر دیں اسی لئے یہ مذہب عالم اسلام میں زیادہ نہیں پھیلا کیونکہ ان لوگوں کے پاس اشتہاد نہیں تھا اور اشتہاد کرنے کو یہ ضروری نہیں سمجھتے تھے لیکن جب امام ابن تعمیہ تشریف لائے انہوں نے امام عمد بن عمبل کی کتابوں کو پڑھا تو وہ آمد بن عمبل کی فقہ کی طرف محل ہوئے اکثر لوگوں نے یہ کہا کہ امام ابن تعمیہ عمبلی ہیں حالانکہ امام ابن تعمیہ بڑے مستعید تھے وہ کسی فقہ کی امام حلیہ نہیں تھے مقلد نہیں تھے اور امام ابن قیوم بھی عمد بن عمبل کی کتابوں کو غور کر دیتے تھے اور انہوں کے مطابق فتوہ دیتے تھے اور امام ابن قیوم بھی مصر رہدت ہے اور مصر میں یہ مذہب زیادہ پڑھا امام ابن قیوم کے بعد محمد دن عبدالوحاب شیخ محمد دن عبدالوحاب ہے انہوں نے شرک و عبیدت کے خلاف بہت زبردست جہاد کیا اور سارے سعودی عرب کے علاقے میں شرک کو مٹا دیا اور شرک کے خوبوں کو گرا دیا شرک کے درختوں کو گرا دیا اور شرک کے تمام نشانات کو ختم کر دیا اور ان کی فقہ محمد دن عبدالوحاب یہ امام احمد بن حنبل کے فقہ پر چلتے تھے یہاں تک کہ شیخ شاہ 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 عبدالعزیز آل سعود جب حضر عرب میں تشریف لائے انہوں نے محمد بن عبدالوحاب کی تحریف کو پسند کیا اور محمد بن عبدالوحاب کی تحریف فقہ احملی حملی پر مرسمل تھی انہوں نے فقہ احملی کو اختیار کیا عبدالعزیز آل سعود کی تکوششوں سے جو ہے الحمدللہ یہ مذہب سعودی عرب میں پھیلا اور سعودی عرب میں مضبوط تھا اور آج بھی سعودی عرب میں اسی مسئلہ پر عمل کیا جاتا ہے اور قرآن و نعزیز پر بھی پر زیادہ عمل کیا جاتا ہے اور حدود کو سعودی عرب میں حدود کو قائم کیا جاتا ہے اور ہر قسم کے جرائم کے سزا دی جاتی ہے اور نماز و روزے کی سختی کے ساتھ پابندی کی جاتی ہے چنانچہ سعودی عرب میں صحیح اسلام میں اسلام کی کوئی صحیح شکل نظر آتے اللہ اب یہ تمام عیمہ تھے ان کا یہی خول تھا کہ جب رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت صحیح ثابت ہو جائے صحیح حدیث مل جائے تو ہمارے خول پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں امام احمد بن عمل کہتے تھے لا تخلدنی تم نامیلی تخلید کرو ولا تخلدن نافین ولا شعفین نہ امام نافی کی تخلید کرو نہ امام شعفی کی تخلید کرو بلخضو من اینہ خضر بلکہ مسلوں کو وہاں سلو جہاں سے ہم نے لیا ہم نے مسلوں کو کتاب و سنت سے لیا انہیں قرآن و حجی سے لیا صحابہ اکرام کے اخوال سے لیا صحیح محققین کے صحیح اخوال سے لیا تم بھی وہاں سلو تخلید کرنا یہ جائز نہیں ہے تخلید مت دو تخلید سوکر میں اشتار کیا اچھا بات السلام علیکم و رحمت اللہ و رحمت اللہ و رحمت